چندگر سے دلی تک آج کیا کیا چلا چننی کے سیہم بننے کے بعد صدو کے آگے نیا چیلنج کیا ہے سیہم کی کرسی گوانے والے امرندر سنگھ آلہ کمان کے اس فیصلے پر مسکرا کیوں رہے ہیں دیکھئے پوری انسائٹ سٹوری چننجید سنگھ چننی ہوں گے پنجاب کے نئے سیہم چننجید سنگھ چننی ہوں گے کیپٹن امرندر کا ریپلیسمنٹ چننی کے سیہم رہتے ہی لڑا جائے گا پنجاب کا چناؤ ان کا نام پنجاب کے پرباری حریش راوت کے ایک ویٹ کے ساتھ ساروجنک ہوا یہ جاننا دلچسپ ہے کہ پنجاب کے ویدھائی کو نے نام تو چناؤ سکجندر سنگھ رندھاوہ کا مگر دلی میں آلہ کمان نے مہر لگائی چرنجید چننی کے نام پر چرنجید سنگھ چننی پنجاب کانگریس کا دلیت چہرہ ہے چرنجید چننی رمدہ سیاہ سکھ سمدائے سے آتے ہیں پچاس سال سے کم عمر کے چرنجید چننی یوہ چہرہ ہیں کیپٹن امرندر کی سرکار میں وہ تقنیقی شکشہ منتری تھے اس سے پہلے وہ اکالی سرکار کے دور میں نیتا ویپکش رہے دلیت چننی کو سیہم بنا کر کانگریس نے ایک تیر سے دو شکار کیے پنجاب میں 58 فیزدی سکھ اور 33 فیزدی دلیت میں اس فیصلے سے دلیت بھی سنتوشت ہوں گے اور سرداروں کو بھی سنتوشت کیا جا سکے گا دلیت ووٹوں پر ہر پارٹی نے دام لگا رکھا ہے اکالی دلحانہ کی بہت سنکٹ میں ہے لیکن اس نے تو باقاعدہ بہجن سماج پارٹی سے اسی ووٹ بینک کے لیے سمجھوتا کیا چننی کا چناؤ اس مائنے میں برمہاستر بھی ثابت ہو سکتا ہے اب دلیت مکھے منتری پنجاب میں بنایا جا رہا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہو آپ کیسے دیکھتے ہیں ابھی پہلی بار بہت خوشی کا مقام ہے بہت خوشی کا مقام ہے کیونکہ ابھی پہلی بار ہوا ہے حریانہ کی ہمارچل میں ہمارچل ہریانہ پنجاب راجستان دلی چوہتر سال ہو گزرے ہیں پہلی بار اور یہ کانگرس پارٹی کا بہت بڑا کرم ہے کی چرنجی چننی صاحب کو یہ موقع دیئے اور میں دعا گو ہوں پرماتما کے سامنے کی یہ اس امتحان میں پاس چننی صاحب کتنی خوشی کی بات پریبار کے لیے جن سخجندر سنگرندھاوہ کا نام پہلے چلہ تھا ان کو اب ڈپ ٹی سی ایم بنائے جانے کی خبر ہے وہ اس فیصلے کے بعد جب سامنے آئے تو کہا کہ چننی تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے جو نرنے لیا ہے ہم کچھ آدمیوں نے جو ہم منسٹر کٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی چیم منسٹر بن جائے ہمارا پہلے دن سے ہی ڈیسیزن تھا میری بلکل مجیوسی نہیں آپ نے دیکھا نہیں جو آدمی مجیوس ہوتا ہے وہ کبھی نہیں آتا دیکھئے میں پہلے تو اپنے وضائقوں کا دھنیواز کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر جو سمرسن دیا ہے یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے چننی میرا چھوٹا بھائی ہے اور جو ہائی کمانڈ نے ڈیسیزن دیا ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کیپٹن امرندر نے جاتے جاتے ایک چیتاؤں نہیں دی تھی جس کا سیدھا مطلب تھا اگر ان کے من کا سی ایم نہیں بنا تو وہ طاقت آجمائش سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اس اسطحیتی میں کانگریس کو وہ فلو ٹیسٹ تک کرا دیں گے ہاشیے پر پڑے کیپٹن کی چیتاؤں نہیں کتنی اثر دار تھی پتہ نہیں لیکن کیپٹن نے چننی کو ان کے چناؤں پر بڑھائی دی دراصل چننی خود ہی اپنی ڈھال بنا دے دلیت کو سی ایم بنانے کا ویروت کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی دراصل کیپٹن اب اگر پارٹی کے خلاف جاتے تو ہاری ہوئی لڑائی لڑتے چناؤی سال میں کوئی ودھائک ان کے ساتھ جا کر اپنا پروسپیکٹ خراب نہیں کرتا عمر کے آٹھ میں دشک میں چل ہے کیپٹن سے آلہ کمان کا اشارہ سمجھنے میں بھی دیر ہوئی دراصل اب وہ بہت کمزور گراؤنڈ پر تھے سالوں بعد کانگریس آلہ کمان نے پنجاب جیسے سوبے میں ایک شیطری ایک شطرب کے آگے اپنی طاقت آجمائی ہے سالے نو سال کے سی ایم کیپٹن امرندر آخر کار بے دخل ہوئے مگر بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب میں یہ بدلاؤ کانگریس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا یا کتنا نقصان دے سوتروں کے مطابق کیپٹن کو ہٹانے کی رڑنی تھی پرشاند کشور سے مل رہے فیڈ بیک کے بعد بنی پرشاند کشور نے ہی کیپٹن کے خلاف زبردست انٹی انکمبنسی کی بات کہی مزے کی بات یہ کہ پرشاند کشور کیپٹن کے ہی صلاحکار تھے کیپٹن نے پرشاند کشور کو کیبلٹ رینگ دے رکھی تھی بعد میں اس پر انہیں صفائی تک دینی پڑے تھے حال ہی میں پرشاند کشور نے سی ایم کے صلاحکار کا پت چھوڑ دیا اس بیج پرشاند کشور کی قریبی گاندی پریوار سے بڑھ گئی جتنی حلچل چندگڑ میں دیکھی جا رہی تھی اس سے کم دلی میں نہیں تھی پنجاب سے سبجندر رندھاوہ کا نام چلا تو راہول گاندی کا قافلہ تگلگ لین کے ان کے گھر سے نکل کر کانگریس اردیش سونیا گاندی کے آواز دس جنپت کی اور چل پڑا بعد میں وہاں کیسی وینو گپال اور امبیگا سونی کو بھی بیٹک میں شامل کیا گیا انت میں چننی کے نام پر فائنل مہر دلی سے ہی لگنی تھی پنجاب کو لے کر آلہ کبان کے آنکھ کان بنے حریش راوت خود چندگڑ کے میریٹ ہوتل میں موجود تھے ان سے ملنے کے لیے لگاتار نتاؤں کا آنا جانا لگا تھا ایک وقت نفجود سنگھ سیدھو بھی میریٹ ہوتل پہنچ گئے یہ وہ وقت تھا جب سی ام کو لے کر سسپنس اچانک بھا گیا تھا نفجود سنگھ سیدھو جو ہے وہ اسے میں ج و میریٹ پہنچ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں جو سنگھ سیدھو یہاں پر پہنچے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نفجود سنگھ سیدھو یہاں پر اترے لئے ان سے ہم بات کرنے کے کوشش کی جائے گی حالانکہ وہ میڈیا سا بھی کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہیں اور یہ ان سے ہری شہ وز سے ملنے کے لئے اس وقت اندر گئے ہیں نفجو سنگھ سیدھو اس وقت جے و جو ہے میریٹ پہنچ چکے ہیں اور اب پہلے پرگر سنگھ یہاں پر پہنچے تھے چرنچنس چننی یہاں پر پہنچے تھے اور اب نفجو سنگھ سیدھو یہاں پر پہنچ چکے ہیں دراصل اب بڑی چناؤتی نفجو سنگھ سیدھو کے ہی سامنے ہے کانگریس اب چناؤ کس کے چہرے پر لڑے گی سیدھو یا چننی کانگریس اگر پاور میں آتی ہے تو مکہ منتری کون ہوگا کیا چناؤ کے بعد دلیت سیم کو کرسی سے اتارا جائے گا یہ وہ سوال ہیں جو کانگریس کے سامنے آنے والے وقت میں مشکل کھڑی کریں گے کیپٹن امرندر جب چننی کو خوشی سے بدھائی دیتے ہیں تو اس اینگل کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا اس بدھائی والے ٹویٹ میں انہوں نے سیما کی سرکشہ کا مسئلہ پھر اٹھایا جان رہے کہ سیدھو پر وہ پرو پاکستانی ہونے اور امران خان سے دوستی کے اجام تک لگا چکے ہیں اس تیفے کے بعد انہوں نے کیا کہا تھا ایک بار پھر سنیے اس کا دوست ہے مسٹر پرائم منسٹر جو ہے امران خان جنرل باجوا کے ساتھ اس کی دوستی ہے میرا یہاں ڈیلی پاکستان سے آتے ہیں یہ ڈرونز کتنے اتھیار آگئے کتنے ایکسپلوسیوز آگئے کتنے گرینیڈز آگئے کتنے پسٹلز آگئے ہیں رائیفل اے کے فورٹی سیم اے کے فٹی سیم سب کچھ آ جاتا ہے سیدھو سودھو کچھ نہیں سمال سگیا میں اس کو چنگیتہ جانتا ہوں ایسی بات مت سمجھیں کہ سیدھو is some sort of a کوئی some magic word for پنجاب he is going to be a disaster پی سی سی کا پریزیڈنٹ بنائیں بنائیں لیکن اگر اس کو فیس رکھیں گے for chief minister of پنجاب i will oppose him because یہ national security کا مسئلہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہے اس کی origin ہے کیپٹن کے اس الجام پر بی جے پی نے اچانک کانگریس کے پرثم پریوار کو آڑے ہاتھوں لیا ترکاہ جاب ڈیکر نے کہا کہ یہ الجام بہت گمدیر ہے اس پر گاندھی پریوار خاموش کیوں ہیں دیش کے منگ میں پہلے سے ہی یہ مدہ تھا کل اس کو اور کانگریس پوری چپ رہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس لیے ہم مانگ کرتے ہیں کہ کانگریس کو اس مدے پر بولنا چاہیے حالانکہ جب چناؤں میں بس چھ مہینے کا وقت بچا ہے تو ویروڈیوں کے لیے چننی کا چناؤں بھی گڑے مردے اٹھاڑنے کا موقع بن گیا ہے ان پر ایک مائلہ آئی ایس کو غلط میسیج بھیجنے کے الجام لگے تھے مجھے تو کیول اور کیول یہ فکر ہے کہ پنجاب کی جو آئی ایس لیڈی آفیسر ہیں ان کا کیا بنیں گا آپ کو معلوم ہوگا کہ چننی کا میٹو کا چلا تھا یہ گلت میسیج کرتے تھے ایک آئی ایس آفیسر کو لیڈی آفیسر کو اور ان کا کیس بھی کھلا تھا ایک وہ مکھے منتری بنایا جا رہا ہے جو پنجاب کی بیوروکریسی میں بیٹھی ہوئی عورتیں جن کا ہم سب ہی سنمان کرتے ہیں سب ہی سنمان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یوہ تو یوہ ایسا یوہ مکھے منتری بنیں گا تو پنجاب کی آئی ایس آفیسر جب پیسی آفیسر جب بیوروکریسی میں کام کرنے والی لیڈیز کہاں جائیں گی مجھے تو یہ بتا دے کاؤں کس پالے جو چننی کا میٹو کا معاملہ ہے آج بھی فائل پینڈک پڑی ہے آج بھی کمپلیٹ پینڈک پڑی ہے آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی رومان کمیشن میں آج بھی رومان کمیشن میں ان کیا پیس پڑ آئے تو وہیں کچھ بیوروکریسی کہتے ہیں کہ وہ راجنیت میں آگے بڑھنے کے لیے جادو ٹونا تک کرتے ہیں میں میں پریکٹس کرتا ہوں میں ہائی پریکٹس کرتا ہوں I know how the things on the political ground have to be settled but question یہ جیسے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ کل سے پتر پکش لگ رہا ہے چننی جی اکیلے اسی لیے پنجاب کی راجنیتی میں جانے نہیں جاتے ہیں عجیب عجیب طرح کی پریکٹسز کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں جو اپنا سی ایم پیس کو لے کر انہوں نے بہت عجیب عجیب طرح کی بلٹوہ صاحب ہس رہے ہیں ان کو شاید پتا نہیں ہے کہ کھرڈ میں اور انٹر صاحب میں کس کس طرح کی ریلیجیس پریکٹسز انہوں نے پرفارم کی ہے راجنیتی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے بہرحال کانگریس کی یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ایک مورچہ بند ہوا ہے تو دوسرے کئی مورچے کھل گئے ہیں کانگریس کو اپنا ہر مورچہ درست کرنا ہوگا